بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پاس بلوایا پھر اپنے کمرے سے اس کفنچور کے علاوہ سب کو باہر چلے جانے کو کہا اور دو تھیلے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا اے شخص کیا میں نے تجھے کوئی تقلیف پہنچائی ہے اس نے کہا نہیں پھر پڑوسی نے کہا میری تم سے ایک گزارش ہے اور وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو قبر سے میرا کفن چھرا کر مت لے جانا میں نے دو کفن خرید لیے ہیں ایک مہنگا ہے اور دوسرا سستہ مہنگا کفن میں ابھی تمہیں دیے دیتا ہوں اور جب میں مر جاؤں تو تم میری میت کو برہنا مت کرنا کفنچور نے تقلیف کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے پڑوسی نے کہا تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا خدا کے لئے تم یہ کفن لے لو اور میرے ساتھ یہ معاملہ تہہ کر لو کہ اس کے بعد تم میرا کفن نہیں چراؤ گے پھر بڑے اسرار کے بعد پڑوسی نے مہنگا اور قیمتی کفن اس کے حوالے کر دیا چند ہی دنوں کے بعد وہ پڑوسی اس دنیا سے اٹھ گیا اور اسے دفن کر دیا گیا رات آئی تو کفنچور سوچنے لگا بھلا مردہ بھی کچھ سمجھتا ہے میں خوامخہ کیوں اس کا کفن ہاتھ سے جانے دوں یہ سوچ کر وہ اپنے معمول کے مطابق قبرستان پہنچا اور وہاں قبر کھول کر میت کا کفن اتارنے لگا اتنے میں اچانک میت نے فریاد تھی مجھے برہنا مت کرو یہ دردناک جملہ کفنچور کے دل پر اثر کر گیا اور وہ خوف خدا سے کھاپتا اور روتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا وہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ بیمار پڑ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ خوف اس کی جان لیے بغیر نہیں رہے گا اپنی صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے کفنچور نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا میں نے تمہارے لیے بڑی زہمتیں اٹھائی ہیں اب میری بھی اس کے بدلے ایک تمنہ ہے اور وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت دفن نہ کرنا بلکہ سہرہ میں لے جا کر میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس سے حاصل ہونے والی راک کا آدھا حصہ دریا میں ڈال دینا اور آدھا اسی سہرہ میں اڑا دینا یعنی میں اتنا بدبخت اور گناہگار ہوں کہ خود کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں سمجھتا یہ تھا کفنچور کا خوف خدا اور یہ تھی اس کی اپنے گناہوں پر شرمندگی اور جب بھی کوئی شخص اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھے تو وہ خدا کی رحمت اور مغفرت کے قریب ہو جاتا ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ جب کفنچور کی وسیعت کے مطابق اس کی خواہش پر عمل کیا گیا تو خداوند کریم نے اسے اپنے حکم سے زندہ کر دیا پھر ایک غیبی آواز آئی اے میرے بندے تو نے یہ کیسی وسیعت کی اس نے جواب دیا پروردگارہ تو خوب جانتا ہے کہ میری یہ وسیعت تیرے خوف اور اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے تھی پھر غیبی آواز آئی ہم نے تجھے امان دے دی ہے اور جو بھی خوف خدا رکھتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے اور امان دے دیتا ہے امان دے دیتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ موسیقا